مجھے ایک گھٹنا بڑی پیانی لگتی ہے اس دیس میں آجادی کے بعد ستر سال کی آجادی کے بعد اس دیس میں کوئی آدن سبیقتی ہوا ہے ایک آدن سراشت پتی اس دیس کو ملا ویسے تو سبھی اپنے اپنے میں آدن سرہے لیکن کہتے ہیں کہ عبدالکلام کے انداز کچھ الگ ہوا کرتے تھے مسلم گھر میں پیدا ہونے کے بعد ایک گریب گھر میں پیدا ہونے کے بعد اس بیقتی نے جو جیون کی اونچائیوں کو کرافت کیا ایک گریب سے گھر میں ان کا چند ہوا تھا اور ایک بات یاد رکھنا رکھلا مالو یہ مست سوچنا کہ جو پیسے والوں کے گھر میں پیدا ہوں گے تو ہماری ترقی ہوگی نہیں جنہیں ترقی کرنا ہے وہ گریب کے گھر میں پیدا ہو کر بھی اپنی ترقی کر سکتے ہیں اور جنہیں بگڑنا ہیں وہ امیروں کے سہجادے بن کر بھی بگڑ جایا کرتے ہیں اتھاندکے عبدالکلام معلوم ہوگا ان کے بارے میں بہت کچھ بچال کر یہ مشائل میں ان بن کرنے کھڑے ہوئے بھارت کو ایک طاقت تھی دیش کو ایک شکتی پڑھا رہی ایسا راشت پتھی اس دیش کو ستر سال میں سائد ملا نہ ہوگا جیسے اے پی جے عبدالکلام اس دیش کو پرامت ہوئے اچاری مہا پرگ جین سماج کا تیرہ پنت ایک شمردہ ہے ان کے ایک بہت بڑے اچار ہوئے اچاری مہا پرگ جن کے ساتھ عبدالکلام اپنا جنر دن جا کر کے منائی کرتے تھے اور میں نے سنا ہے کہ اچاری مہا پرگ اور عبدالکلام دونوں نے مل کر ایک سانتی کی بہت سندر پستک سماج کو لگ کر کے سوپی میں دانے رکھے وہ جب بھی انہوں نے جنہوں نے آتا تھا اچاری مہا پرگ کے پاس ضرور پہنچا کرتا چرچائیں کیا پر ایک سلجے ہوئے اچاری مہا پرگ اس درتی پر ہوئے جنہوں نے چھنگیر دعاں کو کبھی بہت تو نہیں دیا ادار ویچار دھارہ جن کے جیون میں رہی ایک انشاشن پریے دھارم ہے جن سماج کا سب سے زیادہ انشاشت سمپردائی کوئی ہے تو تیرا پنگ سمپردائی سب سے زیادہ انشاشت ہے باقی بھی انشاشت ہوں گے لیکن وہ اس لیے کہ اتنے سارے سادھوں کا ایک آچاری جہاں پر موجود ہوا ترتا ہے ایک انشاشن سدھا آچا مانی بر عبدالکلام جب دھر میں تھے چھوٹے سے بچے تھے میں گھٹنا اس لیے بتا رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جیون میں غور گہرائی تک ترویش کرتی ہیں اور ہمارے آگے جا کر کے وہ سنسکار بن کر کے کھڑی ہو جایا کرتے ہیں عبدالکلام عملی کے بھیج اکھٹے کر کر کے پڑھنے کی کستکیں خریدا کرتے تھے عبدالکلام عملی کے بھیج بیٹ بیٹ کر کے اسکول کا خرد چکایا کرتے تھے بھیج چکایا کرتے تھے ایک دن وہ بھوجن کر رہے تھے بھوجن کرتے سمیں ایک گھٹنا بھٹی کیوں ان کی اپنا بھی بھوجن کر رہے تھے ساتھ میں ان کی امی نے روٹی سیکھ کر لائی روٹی پروش دی عبدالکلام کے پتا کو جیسے ہی روٹی کو عبدالکلام کے پتا نے پڑھڑا پیچھے سے روٹی جل رہی تھی ان کی امی نے کہا کہ مجھے مات کرنا جللی جللی میں گلتی سے روٹی جل گئی مجھے چھما کر دینا میں دوسری روٹی لے کر آتی ہوں عبدالکلام کے پتا نے کہا کہ پادل ہو گئی تو اتنی سوادشت روٹی مجھے تو جللی روٹی بڑی سوادشت لگا کرتی ہے اس کے جیسا سواد مجھے بینہ جللی روٹی میں نہیں آتا ہے جو جللی روٹی میں سواد آیا کرتا ہے عبدالکلام نے اپنے اببا کی طرف دیکھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جللی روٹی بڑی سوادشت ہوتی ہے مہموس کرائی اور اندر چلی گئی عبدالکلام نے پوچھا کہ اببا جان یہ جللی روٹی کھا لوں گا تو میرا کچھ نہ بگڑ جائے گا ایک دن جللی روٹی مل گئی روج بینہ جللی روٹی ملتی ہے میرے بچے یا دی ایک دن میں جللی روٹی کھا لی تو میرا کچھ نہ بگڑے گا اور جلی روٹی کی جگہ یہ دی میں نے جلی ککی باتیں سنا دی تو تیری یمی کا دل ٹوٹ جائے گا اس کا مر دکھی ہو جائے گا جلی روٹی کھانا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن مو سے جلے ککے سب بولنا یہ بہت نقصان کا کام ہوا کرتا ہے اس لیے میرے بچے ایک دن جلی روٹی کھانوں گا میرے جیبر میں پیس پتنا پڑے گا مانی بات روٹی مہتنہ نہیں ہوتی ہے مہتنہ ہوتی ہے ہدای کی بھاونایاں مہتنہ ہوا کرتی ہے سوچنا ہے نوش کو